سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام یکوب صاحب ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یکوب صاحب ہمارے ساتھ کوئی تین چار سال سے پروگرام کر رہے ہیں اسے میں آجاتے ہیں جذبات میں آجاتے ہیں کئی دفعہ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتے یہ اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں کومرس میں لوگ کئی اترازات یکوب صاحب پہ کر رہے تھے آج میں یکوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بڑے حوصلے سے ارام سے باتشیت کریں اسلام علیکم یکوب صاحب موازے کے اسلام ورحمت اللہ ہاں جی کیا نئی تازی کیا حالات چل رہے تھا بتائیے جی پہلا تسید اسلام جیلاہ دے جیڑے بندے اتراز پتہ بھی نا جیڑے بندے جیسے گالتے اتراز کرتے ہیں اوہ دے صاحب نے مطابق سر بندہ گال کرتے ہیں اگر کوئی اتراز جائز ہے اگر نجائز ہے کیونکہ انسانیت ہے ارمانگلی اپنی سوچ ہے اپنا مطلب کہ کروڑا دنیا ہے تو اسی کیسے دیکھ کر دے لار نہیں لار سکتے لیکن یہ کہ اگر کسے بندے کوئی جائز تنقید کرے تو تو علیوہ سے بہتر ہوتی ہے سب تو پہلے تسید اتراز ہے کر دے کہ تسید اسے گسے جا کے الفاظ ایسے بول جاندے جی تانوشید پتہ نہیں چاہلا ہو کر دے مناسب نہیں ہے کہ الفاظ جلو ٹھیک ہے جنب آپ پہ احتیاط کرنگا جیڑی جائز کارلے نا دشمنی بھی تو ان کو صحیح مات جاندے میں حد کرنا پیا وہ میں پیچھے جنب اللہ جاندہ ہے غلطی انسان کو لو جاندی میں ایک آیت پڑھ دا سی تو وہ دے جی لفظ جڑا ہے اگرے لفظ ملانا نہیں ہوں دیا میں ملا ساتھ دیا لفظ ہے کون تو مذہب یون صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائلہ اللہ علیہ سبحانہ کا انہی ان تو ملزو عالمین تو میں جلدی جی شاید میں اپنے ہوں تو کون تو ہی پڑھنا لیکن اس بندے گیا وہ توجہوں نے پڑھنا کون تم پر ساڑنے میں خیال ٹھیک ہے تیری میر بنے کر تو کیتا ہے میں جلدی جنا کر دا وہ میں تو کون تو ہی پڑھنا لیکن اس واسے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تو اڈی صلاح کر دا ہے اوزی میر بن نہیں اگر وہ نہیں کر دا بہت شکریہ ساڑی محبت میں تیارت کر دیا بھائی اتنی ہیں کہ گلہ تیری کلتا تیری حکم کرو تیری پتا کیتا تیری فون کر کے پہلے تھے وہ حالدہ نہیں پتا چلے کیتا ہے میں فون کال کوئی ہے میری اونا فرمایا میں نو وائکوب دو دن دے وائکوب دو دن دے سو کال لنو کہ جیڑا ساڑے نبی پاہ دا حکم ہے کہ جیڑا صحیح مسلمان ہے نا اوہ کسے اقلیت قتل نہیں کروا سکتا قتل دے بڑی دور دیگا لیا حکم ہے ساڑے واسطے کہ تسی اقلیت ہے اوہ دا اترام کرو اوہ دا مذہب اوہ جانے کہ خدا جانے خدا نے ساڑے رسے چھڑے نے وائے جنت آلائی اے جنم آلائی اوہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تاریخل باہت بڑی دور دیگا لیا نا وہ جیڑا بندہ دو جنو کہ تسی مرزیہ نو قتل کرو یا اندرون قتل کرو یا سکھانو قتل کرو سوال ہی پیدا نہیں ہو اوہ فرمان دے لیں یہ کو بھی ہو نہیں سکتا کیونکہ پلانٹر پروگرام سارے جیڑے مرزیہ یا جیڑے 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 آہ دیو وائی دو جیڑے تو یہ بندنو اے انہوں نے اپنے ہی بندے جیڑے آہ دے نو پاپا مال گے کسے بے انہوں آگے لاغے انہوں آہ دے نا تو فکر لکھا مگروں جیڑے لڑکا لڑکا پڑیا گیا ہے انہیں تے طریقے لبیک علیہ نا کیا ہے کہ انہیں میراہ دینا تلک کی اور میں انہیں دیکھے ہیں انہیں تے یہ قتل کیتا ہے یہ اٹھارہ سال تو کٹو مرد ہے کہ لڑکا پکڑیا گیا ہے اس چیز دی پولیس نے تصدیق کار دیتی ہوتے نا تو انہوں پتہ ہے جیڑا اے سال جویس صاحب انہوں دھوڑ چاہ رہے ہیں یقین کروں جیڑا مڑا جنہیں عمران ہاں دے گولییں چلائیں ہیں جنہوں نے آپ کو باج مروہا سڑے ہے مدعی گاہب کا سڑے ہے جیڑے یہ اے سرے اکومت جا رہی ہے پاکستان چا جیڑے پولیس بندے لگے ہیں یا جیڑے عدالتہ ہیں بندے لگے ہیں ایک بندہ نے چوانے صوبے ہیں جیڑا حلالی لگیا ہوئے میری سارے سونتے ہیں انہوں نے رفیعے نے بڑے سب حرامی پلے ہیں یہ لوگاہ آیا صادق ہے جس مقابلے وکیل دیم کابلچ ہے سلمان مردال دیم کابلچ وہ آرہے ہیں بندہ لورو زیرو جو آرہے ہیں بندہ کہ قومی اسمدہ سپیکر بن کے پیچھے ہیں دابلے لا مولا کسی برگیردہ بچہ حرامی پلے وہ ہے اس کابل کہ پاکستان دی قومی اسمدہ سپیکر بنے ہیں اور پوری پاکستان دنیا نے بتا کہ آیا صادق دیرو تیارے ہیں ایک نیس سارے ہی آرہے ہیں پر میں کہنا جو لوگ باقی دے ایم ایم پیانے کہیں انہوں نے لوگ نا نہیں جان دے خاندان نہیں جان دے انہیں اے ہو آیا یا خواج آسف ہو گیا یا آسف نہیں اقبال ہو گیا اے چھو پلے ہیں جنہیں انترلہ ہل پر لے نے جنہیں غلام نے کنجرہ دے ہمارسانی کیا دے جنہیں خریدے غلام نے انترلہ ہل بندے ہیں چھو پلیں سکلے وہ جو بندے نے پورے چمہ صبح جو ایم ایم پیانے نام ہی کونی بندہ جان دا جنہیں پتہ بھی کس انہوں نہیں اور بیٹھے ہیں اور وی بھی تری تری سال تو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اور وہ بھی ارامی نے یا سمگدر نے یا کاتل نے یا ظالم نے یا درندے نے جیرہ بندہ جویے صاحب تو آرمی پتہ ہے جیرہ کل آرالدی کمائی ہے نا یا مسکین شریف آدمی ہے وہ کنہ میں ہی رویے ہو پاکستان چاہے ایم پی ایم نے بڑی دور نگالا کون سنلر نہیں ہے بنتا کدا میری بھی سنو میری بھی گزاری سن لو ایک سیکنڈ دے لئی اے دسو میں نوں کہ پاکستان چاہے تسی ٹھیک ہے جو کچھ بھی کہہ رہے جی مگر وہ تے کہہ رہے نے کہ بڑی ترقی کار رہے ہیں اسی تے بڑے زبردست طریقے تھی زندگی گزارنے ہیں تے آج کالے جلے سیاسی پناہ والے نے انہوں نے پاسورڈ پبندی لاتی ہے کہ انہوں نے پاسورڈ نہیں دینے سو کیونکہ ملک دے خلاف گئے نے ملک دے خلاف انہوں نے سیاسی پناہ لیں میں جلے ساب ارد کرنا پہا میں تمہارا پرگرام پورے پاکستانی نے بلکہ پوری دنیا دیکھا جانا یسے کیسے پاکستانی مسلمان ہے اے داد میں پاکستان ترقی کر دیا ہے یہ بلکل ازاد ہے لا الہیلاللہ محمد میرا الٹی میٹر میں میرا الٹی میٹر میں پورے پاکستان علماء کرام سیاست داننا یہ اپنے دن ہیں صحیح الیکشن کرا لو بارہ سیتا طریقے نون لیگ دیئے یا پیپل پارٹی زداری اے دا کلوازی قسم جویز صاحب کوئی ایک یا دو سیٹ پورے پاکستان چو لائے جانتے بڑی گال دے بڑی گال دے ورنہ پوری قومی مصورہ پر کردہ سی بہاری جڑا وکیل ہے چوکٹیز شریف حالی او پہ آدیا کہ میں یزید دی قبر تے لوکانو تھک دیاں دیکھے انہیں طریقے نا گل گیتی تو پوراں تکیہ انہیں میں کہنا پہ جلے ہوں یزید آتے پھر کوئی مقام آیا نا اور صابیہ سوردہ بیٹایا انہوں کو دنیا جان دیئے ہی اور انہیں توکھے نالب بھلے پہلاں دا باپ رہا ہے باپ جو او دا بادل سیب آیا ہو اس پینڈے تے گیا ہو غلط ہویا انہیں یہ قبران لوکانو تھکڑا نہیں اے جلے ہوں جلے بول دا مو تکیہ مو چو گٹر نظر آندہ ہے اندر گندگی یہ پر انہیں کتے کتے مو مالے ہیں اور اس مو چو بکواس کتے کتے نے سین کیتے نے تو تاہیں آیا اس قابل ہی نہیں اے تھے دو واری سنڈا پیا میرے نا مقابلہ کار پوچھ لے کہ اے دو واری پی اے میں ککول گیا ہے اے بدا سیلیکٹ نہیں ہویا ریجیکٹ ہو گیا ہے اے منگلے نسلی پرسکی ہوئے ہیں اے جسے اگیا ہے اے جسیہ دا سہارا کوئی تکیہ لے اے جگر تکیہ تکیہوں نے فرمان دے وہ جرام منڈی مڑا ہے اے پتنے کی غربت جویسہ پاکستان چا خدا پاکزی قسمیں موبائل تک کرنی ہوں دا باز امیر بندہ نہیں موبائل تک سکدا جتھے جوان تھی یہاں پڑھنا سکول پڑھن گئی انہیں یونیورسٹری جر کراچی لاہور چا جیڑی بچی کرو پڑھن گئی ہے ماں پہ دی چوری پانچ سو جی راتی دکھ دی ہے پانچ سو رو بھی یا کیا ڈبی سیٹان دی نہیں ہم دی کوئی حالت رہ گی یہ پاکستان دی اوچھے ایک بندہ روپیہ دا سوی دار دیو انہوں کو تُو آہ میں ترکے لے بیک دا بندہ تو مال تنوں سے بری کر آلانگے اے آئی لیور دیاں گمان ہے وچھے اشکی بکے ہونے وچھے ڈی اشکی بکے ہونے وچھے جنہ بندہ مروائے ہو بکے ہونگے وچھوں پیچھے پنجاز تیار ہوگیا کھنگیہ سی مر رہی ہیں سانو کارکازو آپ جانگے جنہ ساندھے جرمنی جانگے انگلین جانگے یہ نہیں پیاندہ پاکستان جی میں تو یہ نیاں دینا پوری قوم دے سامنے باقی قرآن تیاثرہ کے کوئی بندہ طریقہ بلکل دعائی خدا دیجئے سادے نبی پاکستانوں فرمائے یہ نہیں ہے نہ ساہے قرآن پڑی ہے نہ عزیز پڑی ہے ایک کسی مسئلے اور پر لوکہ نے پڑی ہے جیرا ہم مسلمان ہیں اوہ اکریت جگری یار نے پاکستان میرے سکھ باہتر اندلے نے میرے ہندو یار نے اچھے میں یقین کرو شکھان کول بہن نے ہے منو باپو سادے آہد نے انہوں نے ابھی پتا ہے پکا پیدا مسلمان ہے یقین کرو اچھا محسوس بنوائی ہے میرے کو لیکن دور دنہ نہیں ہے میری کیوں بچے ہیں برابر بنوائی ہے بزرگو میرا والا صاحب جلائے ہیں اوہ دربال دی جاندیا ہوتھے ہیں اپنے انڈیا جنہ اجمیر شریف کہ اے میری طرف میں لیکن دی جو رو اچھا محسوس پھالو میں انہوں کو مسئلہ کچھ آپ نے جلے نار میرے دوجہ سی پرائیتان دا کتھا کر دے ساری دنیا دور ناروے گئے ہیں ڈرما رہ گئے ہیں انگلینڈ گئے ہیں میں کہا یارا اے ایک اوہ میری کیپنی ہے گھنڈ نے مردیا دیا میں اترام کر لیا اسلام دا ہے میں انڈیلی ہوں صرف دکھا دے یا میرے دی رو پیئے پاؤ انہوں نے کہا تو سانو پگڑا اسی کسے کو پوچھ کرنا بڑے مولوی کسے لگ دیو پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے ہم لوگوں کو دوائی خدا دیو کوئی طریقہ بندہ پوری پاکستانی کوئن سنو دی میرا گال کرو انہوں نے لیکن میں مولوی میرا قبلہ میرا مرشد کامل میری میری بھی سن لو حکم کرو حکم کرو زلوکار علی پٹو تاڑے خیال دے یاو دی کبھی بڑی اچھی مسلمان سی منو یہ پتا ہے پٹو دی جیڑی ماں جو ہندو ہے اور پٹو ہندو پیدا ہے اسے باپ نے سرچانو آگے پھیرے لے جسے ہونے شادی ہوئی ہے اندرہ گنز جو فیملی جو آئے وہ مسلمان نہیں آیا جسے لے اسے بیوی دا نامی دعا لے اسے پاکستان ایک کا ہے پورا جسے پیدا ہے پٹو دا نامی دعا لے پاکستان نام بندا تے ہندو ہی آیا اور تے پاکستان بنیا انہوں پتا ہے انہوں پتا ہے انہوں پتا ہے انہوں پتا ہے واپس میں دلی گیا انڈیا دے گیا کہ اہم ربینی لبنے لے دعا لگیا تھے اور دعا لگیا جی اے مجبوری دا مسلمان جی اگر کئی بند ہے جلے تو انہوں پتا ہے سارے اندو بھی مسلمان ہوئے ہیں سکھ بھی ہوئے ہیں ایسائی بھی ہوئے ہیں کئی انہوں دے نصیب جنگے ہیں مدینہ شریف جی اے ایسائی ایک سریعت ہے جلے عرب پتی نے سارے یہودی مسلمان ہیں پکے پیدے مسلمان ہیں خود نبی پاک نے فرمایا یکوب صاحب ہے اے نظر دلوک نے جلے مدینہ یعودی مسلمان ہیں اجنوں دی کمت پکے پیدے مسلمان ہیں کہیں جلے اوہ مجبوری ہوئے ہیں اوہ تو تو اے بچوں نہیں ہوئے اوہ سعودیہ بھی چوئے ہیں اوہ مصر چوئے ہیں اوہ اے ایسائی نابلی کبھی نا جڑی سی انہوں نے اسلام دا پتا سی جلی پٹوڑی کبھی نا ہی آہو جلی پارلیمنٹ ہو تو بیٹھی دی سی کبھی نا ہی جنہیں صاحب گالوں کرنے یہ متعلق پوری معلومات ہمیں سیکلے بند ہیں پٹوڑا ہے پٹوڑی بھی ہے شرابی بھی ہے نظر نہیں بھی ہے چلو بہت شکریہ پٹوڑی میں گال کروں اوہ صحیح ہوئے کردار تم ہوئے انہیں پاکستان دو ٹوٹے کیتے ہیں جڑی دی کبھی نا ہی انہوں نے سیکلے بند ہیں شاید اللہ جانا ہوں دو میں یہ مولا چلایا منہوں نے نا ہی سارے نا ہی آدم جڑی گال تو انہوں جویس صاحب سو فیس آدم نے پتا ہوئے وہ گال مو چون نہیں کرنی چاہیے گال کرنی دی زبان کرنی دی ہے تو منہ مو چکا میں تنہوں شاید کو ڈان دی گال ہو کرو تو اڈیپا میں جان جائے پر گال سچی ہوئے کہ اگر پوری دنیا جو پاکستان میں رہتی ہے یا جہاں بھی پاکستان نہیں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ گھٹو کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں تھا اس کی کبینہ کو بھی نہیں تھا اس میں اکثر ایسے تھے جو شرابی زانین تماشمین تھے اور وہ لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں کہ جناب آپ دائرہ اسلام سے خارج یا ایک بنیادی سوال تھا جو میں نے پوچھ رہی ہے باقی جو سمجھدار ہے اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کو کیا حق کھاسل تھا یا اس کو کیا اسلام کا علم تھا وہ ایک غلطی کی وجہ سے ایک قوم جو ہے آج تک ایک پلیٹ فارم پر کھٹی نہیں ہو سکی ایسی مذہبی نفرت کا بیج وہیا گیا کہ آج فرقہ پرستی کی وجہ سے یا فرقہ بندی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں حالات اس قدر خراب ہو چکی ہیں کہ پاکستان میں ازادی کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ایک سوال ان سے کیا تھا انہوں نے کہا کہ پاسورٹ کے لیے احمدی یہاں پہ آتے یا میں نے اس پہ تحقیق کی کیونکہ بولنا سچ چاہیے بزرگ ہیں ہمارے شہدین کے علم میں پاکستان میں جو کبانین بنے ہوئے اور اس پہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایسا سلوک کیا جاتا ہے ابھی جو دو دن پہلے چار دن پہلے دو لوگوں کو شہید کیا گیا یا قتل کیا گیا جو بھی آپ کہتے ہیں تو جناب پاکستان میں وہاں پہ اگر ایسے قوانین ہیں تو محفوظ نہیں ان قوانین کی بیعت سے نفرت اتنی پھیل چکی ہے اور اس نفرت کے یہ نتائج نہیں کر رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب پریں اس پر جتنی مرضی بات کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ہمیں ایک قوم بننا ہوگا اگر ہمیں ایک قوم نہیں بنتے تو دیکھنے پھر کیا حالت ہو چکی یہ ملک جوڑے ہیں ہمارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں اقلیت کا لفظ نہ تو یارب کے کسی ملک میں کسی جگہ پہ بھی ترقی یا آتا مالک میں اقلیت کا لفظ نہیں ہے یہ لفظ بیسی بیکار ہے اس طرح کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے جوڑے ہیں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت پرہ سلام نہ دیں کل بھی میں نے یہی پروگرام کیا تھا اور کل یہ واقعہ پیش آیا اس وقت بات چیت کریں گے مگر آج جو بات آپ کو میں بتاؤں گا وہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے جناب کہ ہمارے جو میجر ہیں رٹائر بھی ہو جاتے لیکن لوگوں میں اب نفرت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایسے واقعات پیش آنے لگے ہیں کہ جس سے اس وقت عام فوجی بھی جو ہے وہ پریشان ہے جو جرنیل ہیں ان میں بھی کھلب لی ہے ان کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے ان کو اپنی سیکیورٹی پہ بھی اعتماد نہیں ہے ان کو کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے اگر کام اچھے کیے ہوں تو پھر ظاہر ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ سب کے علم میں ہیں کہ عرصہ دراز سے صرف یہی کام چل رہا ہے کہ فلان کو پکڑ لو فلان کو مار دو فلان کو لے جاؤ فلان کو اڑا دو فلان عورت کو جیل میں بند کر دو پیاس سارنا کوئی انسانی ہے یہ سنم جوید ہے دوسری بھی جو خواتین ہیں ان کو اس طرح کے یہ پریشانی میں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں اور اس وجہ سے عوام میں نفرت جواب بڑھتی جاری ان کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہی جنرل یایہ کا دور چلنا اس وقت بھی اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ کل نئیم بخاری کا بھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ جنگ آپ کبھی بھی نہیں جیس سکتے اور میں نے بھی یہ کہا تھا جس میں عوام آپ کا ساتھ آتے عوام میں اس قدر نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر فوج کی بردی میں آپ بزار میں چلے جائے یہ جو حاضر ہے ان کی بات کا نا جو اس کا فڑکا دی گیا ابھی اس کی بات میں بتاتا ہوں بات اگر یہ بزار چلے جائے تو لوگ ان سے نفرت کرتے ان کی حرکتوں سے نفرت کرتے جن سے کریت آنی شروع ہوگی عوام کو یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ یہ ابھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں کبھی سیاسی پناہ والوں کے خلاف کبھی کچھ کبھی کچھ جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو پھر یہ کچھ ہونا تو جناب ہوا یہ ہے کہ کھل لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ایک ریٹائر میجر صاحب تھے ان کو ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ نے فائر کر کے پھڑکا دیا اس لئے کہا کہ یہ وقت مرتے نہیں ہیں جب تک اس وقت تاکہ یہ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں کہ نوجوان نسل خجل خراب ہو رہی ہے اور کسی بھی محکمے میں چلے جائیں انہوں نے جناب مکمل طور پر کنٹرول سمالا ہو گئے اور یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ وہ ایک ہم بچوں نے ایک کہانی سنا کرتے تھے کہ مٹھو پجروں میں ماند ہے آپ کو یاد ہوگی کہ کوئی تاجر تھا تو وہ چین جانے لگا تو اس نے ایک مٹھو رکھا ہوا تھا اس کو کہا کہ جناب کوئی میسیج ہو تو اس نے کہا کہ چین کے توتوں کو کہہ دینا کہ مٹھو پنجرے میں ماند ہے تو وہ چلا گیا تاجر وہاں جب گیا تو اس نے وہ چین کے توتوں کو کہا کہ مٹھو پنجرے میں ماند ہے اس کا یہی پیغام تھا تو اس میں سے ایک توتہ جو تھا وہ بیوش ہو گیا وہ بڑا ہران ہوا بہرحال اور تو کوئی چیز سامنے نہ آئی وہ واپس آیا آ کے تو مٹھو نے پوچھا بھی کہ پیغام شگام میرے لئے لائے ہو اس نے کہا کہ پیغام کیا جب میں نے ان کو کہا مٹھو پنجرے میں باند ہے تو ایک توتہ بیوش ہو گیا وہ جیسے اس نے مٹھو نے یہ خبر سنی تو وہ بھی بیوش ہو گیا وہ جو اس کا مالک تھا وہ بڑا ہران ہوا پریشان ہوا اس نے فوری طور پر وہ پنجرہ کھولا اور مٹھو کو باہر نکالا تاکہ وہ پانی شانی کا چھٹا دے تو مٹھو اڑ کے درخت دوار پہ بیٹھ گیا اس نے کہا مٹھو یہ کیا اس نے کہا یہی پیغام تھا تو مجھے بھی یہ کھل ہلا جو لگ رہا ہے جو پیغام ملا ہے وہ اب باقی میں چلائی میں نہیں جانا چاہتا سمجھ دار ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتانے کا کہ اب ان کو اپنے سیکیورٹی گارڈ جو ہے ان پر بھی بروسہ نہیں اب ان کو گان دیں تو تب بھی مارے گے اگر ان سے گان چھین لیں تب بھی مارے گے ایسے ہی ہوگا نا تو اب کیا یہ کریں گے اپنے بروسہ لے آدمی ڈونڈیں گے بڑا کچھ کریں گے مگر فکر کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کی طریق غداروں سے بڑی بڑی ہے اور میرا خیال ہے کہ جب سے اسلام موجود میں آیا اتنے غدار پیدا نہیں ہوئے گے جتنے اس وقت پاکستان میں اس وقت سے ہفتہ کتنے نہیں ہوئے گے جتنے اس وقت پاکستان میں جب اللہ کا تیارہ کوئی امریکن صویر جب بیٹھا ہوا تھا تو امریکہ نے آکر تو نہیں اس کوڑایا آپ کے لوگ ہی تھے نا لیاکت علی خان آپ کے لوگ ہی تھے نا پھر یہ بھٹوں کو جس طرح پھانسی تھی یہ بھی آپ لوگ ہی تھے پھر آپ کو بتائیے وہ سلمان تصیر عبیتہ کی یاد ہے ہمیں اس کو کس نے قتل کیا تو جناب جب قوم کو رجیب گاندی کا بھی پتا آپ کو پھر اور بھی واقعہ آتا ہے بے شمار کس کس کا ذکر کرے مگر مٹھو نے پیغام دے دیا نا دین جب شبر کے ذریعے یہ سسٹم چلایا جائے گا اور پوشی کی جائے گی کہ لوگوں کو تشدد کے ذریعے ظلم کے ذریعے یہ کہ کہ جناب ہمیں آپ وزیراعظم کہیں ہمیں چیف آف آرمی سٹاف کہیں ایسے چلتا نہیں ہے سسٹا سسٹم چلتا نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے عوام کو پتا چل رہا ہے کہ یہ چور لٹے رہے یہ سب اکٹھے ہوکے آگے ہیں اکٹھے ہوکے مل کر صرف اور صرف ایسے قوانیر بنا رہے ہیں ان کی اولادیں مزے سے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو کیا فکر ہے ان کو کیا تکلیف ہے ان کو خود پاسورٹ چاہیے تو جناب ان کے انواز شریف ادھر بیٹھا رہے ہیں چار سال تو انہوں نے کہا جناب اسے وہ والا پاسورٹ دے آپ سب کلے میں ہیں اور فوری طور پر میرا خیال ہے اس کو آنا بھی نہیں پڑا اور جا کے وہاں پہ ائرپورٹ پہ بھی انگوٹھے شوٹھے لگ جاتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے ڈپلیمنٹ پاسورٹ کی بات کہا رہا ہوں تو جس ملک میں یہ حالت ہو چکی ہو تو پھر گارڈ اسے طرح ہی کام کریں گے پھر آپ کو باہر سے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو آنے آلے دنوں میں اس طرح کی کئی خبریں ملنے شروع ہو جائیں گے کہ وہاں سے ایک خبر آگئی یہاں سے خبر آگئی آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے میں نے ایک دفعہ جرمی میں ایک میرا دوست تھا جج ہم کھانا کھا رہے تھے ہائی کور کا جائی تھا تو وہ میں نے اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ ادھر بیٹھے نام سے بیٹھے کھانا کھا رہے اگر ہمارا وہاں پہ جج ہو تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا کہتا کیوں میں کہ اس کے آگے پیچھے اس نے واشروں بھی جانا تو ڈر لگتا کہتا ہے اس کا مطلب وہ بھی جیل میں ہے تو یہ سب لوگ جیل میں اس کو کہتا ہے ازاد یہ بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہے کیونکہ آپ کے جو جج ہے نہ انہوں نے کبھی عدل کیا نہ انصاف کیا نہ ان کا کوئی انسانوں والا کام نہ کوئی انسانوں کی اولاد نہ یہ جو جتنے بھی لوگ طاقت وارے ہیں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کل ایک صاحب نے کومیرس میں لکھا تھا کہ یہ تو مر جائیں گے لیکن عمام کا جو حال کار گئے تو صرف پھر یہی ہے نا عمام کی بھی آپ حالت دیکھ لے کیا بنا دی ہوئی ہے عمام خود بھی اس میں قصور باہ رہے ہیں اسی معاشرے سے ہی لوگ آئے ہیں یہ کوئی یورپ سے تو نہیں آئے تو یہاں پہ جب آپ معاشرے کو اسی طرح ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے علماء کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے تو پھر اس طرح کی ریزلٹ ہی آئیں گے اس وقت ہے پاکستان میں لا قانونیت کی یہ حالت ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے لے جائے کل وہ ایک خسرا تھا خواہی آسرا وہ میں بھی یہ دیکھ رہا تھا وہ کہتا کہ وہ آپ کا تعلق فوج سے تو نہیں ہے یہ حالات بنا دی گئے یہ حالت ہو چکی ہماری جو کام ہم سے نہیں ہوتا پھر ہم خواہی آسراوں کے روح دار کے چلے جاتے ہیں کبھی پتہ نہیں اکل ہی نہیں ہے اکل سے کام نہیں لیتے یہ لوگ کل وزیر داخلہ کہہ رہا تھا وہ جی انڈیا نے حملہ کیا اب ہم اس کو جواب دیں گے کون سا حملہ کون سا جواب ہے کون سی روٹھی اور کون سی دال ہے فضول میں آگے یہ وہ دور نیر رہ یہ نیر رہ انڈیا کے ساتھ ہے لڑائی کرنے کی دیکھیں ان کے گھر میں اتفاق نہیں ہے جا کے انڈیا کے ساتھ دمکیاں لگا ہے وہ پہلے گھر میں تو اتفاق پیدا کالو وہ نور جا مر کھپ گئی ہوئی ہے اب وہ نرگس ہی زندہ تو جناب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وقت بدل چکا ہے اب وہ جس طرح بلاول گئے تھا کیا ڈائلیک تھا اس کا میرا ذین سے نکل گیا اب میں نہیں چھوڑوں گا پتہ نہیں اس طرح کہ کوئی بولا تھا اب میں برداشت نہیں کروں گا کیا برداشت نہیں کروں گا یار خدا کے بندو یہ پھڑ کے بڑ کے شڑ کے مٹی ڈالو اس قابل ہے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج جرمنی کے بڑے ہی ایک دو خاص پروگرام میں کیا وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کوئی اچھا ہے جنگ کے بارے میں ہی بتائیں گے عبدالکیوم صاحب کو کوشی کرتے ہیں لائن پہ لیتے ہیں جلے رہے مارے صاحب سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھراز سلام نہ دیں آج جرمنی کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے جو مسلمان ہیں مدنی ان کی بدقسمتی ہے کہ اگر آپ یورپ میں بھی رہتے ہیں امریکہ میں بھی رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں تو جب بھی آپ کے بچے قرآن مجید پڑھنے ان کے پاس جاتے ہیں تو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جرمنی جیسے ملک میں اس طرح ہو سکتے ہیں آج کے پروگرام میں جو چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اس کا تلق جناب جرمنی کے شہر بخم سے اور وہاں پہ کیا ہوا اور جو بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے ان کے ساتھ وہاں پہ جو کیا گیا اس کے بعد اس بندے کو گرفتار کیا گیا نام میں اس کا زاخت خان اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس کا کس ملک سے تعلق ہے اور جناب یہ دو ہزار اٹھارہ سے وہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہا تھا دو ہزار تئیس میں دسمبر کا مہینہ دو بچیوں نے یہ کمپلین کی کہ یہ جو زاد خان ہمیں قرآن پاک پڑھاتا ہے یہ ہمارے ساتھ گندے کام کرتا ہے اور یہ اطلاع پھر پولیس کو دی گئی اور میں آپ کو جب بچیوں کی عمر بتاؤں گا تو آپ بھی سار پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یہ جناب بتایا جا رہا ہے کوئی مہین چھ سات آٹھ سال نو سال دس سال تک کی بچیوں ہیں اور چھے بچیوں نے یہ ابھی تک اس کے خلاف بتایا کہ یہ غلط کام ہمارے ساتھ کرتا تھا اب اس کو گرفتار کیا ہوا ہے وہاں پہ جیل میں ابھی سزا نہیں سنائی گئے کیونکہ یہاں پہ پہلے انٹرزخنہ رکھتے ہیں پہلے جب تک اس کے اوپر جرم ثابت نہ ہو جائے پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے جو سرکاری وکیل ہے وہ عدارت میں کیس جمع کرواتا ہے پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کا مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہاں بھئی جرمی میں بھی مفوض نہیں میں آپ کو اتا دوں اس کی اپنی بھی بیٹا اس کا اپنا بھی بیٹا ہے بیگم ہے اور جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان لوگوں کے ساتھ اس نے غلط کام کیا اس کے دل میں ذرا خیال نہیں آیا کہ یہ میری بچیوں جیسی ہیں اور ان کے عمرے دیکھیں کیا ہے اور یہ آئی کس کام کے لیے میرے پاس کس مقصد کے لیے آئی ہیں یہ بچیاں میرے پاس مجھے جب اس چیز کی اطلاع ملی تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا اور میں نے کہا یہ دیکھیں ہمارے جو پاکستانی ہیں یا دوسرے مسلمان ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر بروسہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے جو بچیاں ہیں یا بچیاں ان کی تربیت میں بہتر کردار ادا کریں گے لیکن جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ پھر تکلیف دے ہوتی ہے پیچھے دنوں ایک امریکہ میں ہمیں اسی طرح مام پکڑا گیا تھا چالیس سال سے وہ اسی کام میں لگا ہوا تھا اور پھر اتنی دیر تک وہاں کے جو بچی ہیں وہ بڑے ہوگے جوان ہوگے سب خموش رہے میرا خیال اس میں بچوں کی بھی غلطی ہے یہاں تو بڑی بھادری کا دی کر وہاں نے پولیس کو اطلاع دی اس کا کہنا ہے جیناب کے نئی میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا مگر کیونکہ یہاں بھی جب ایک سے زیادہ گواہ موجود ہیں تو اس کے بچنے کا کوئی مجھ راستہ نظر نہیں آ رہا پھر یہ جب اس کو سزا ہوگی پھر وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے مگر چند چیزیں میں آپ کو اس کے باوجود بتا دیتا ہوں کہ یہاں بھی آج کل اس سے پہلے میں ہر پروگرام میں کوئی نہ کچھ چیز آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے آپ نے ضروری نہیں مسجد میں لوگوں کو بیجنا بچیوں کو بیجنا یا بچوں کو بیجنا آج کا قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ آن لائن بھی شروع ہو چکی آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے یہ تعلیم دلوا سکتے ہیں لیکن یہاں بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ انہیں بروسہ نہیں کرنا اور آپ نے جی باس بیٹھنا اور کوشی کرے کہ جو بچیاں ہیں انہیں خواتین اکران مجید کی تعلیم دے آپ کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں مگر اتیاد کرنی ضروری ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر تجربہ انسان خود کرے اگر آپ کے سامنے ایک ایسا کیس آگیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے آئی کپ بروسے کا میرا خیال ہے کہ زمانہ گزر چکا ہے اور آپ کسی بھی بروسہ نہیں کر سکتے اب یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا جس طرح بچے پیدا کرنے کے لئے آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن جیسے ہی آپ نے بچے پیدا کیے پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں بیگم نے بھی کام پہ جانا ہے وہ میاں نے بھی کام پہ جانا ہے پھر بچے جو ہے وہ آپ نے کہنا جی وہ کاری صاحب کے پاس چلے جائیں فلانے کے پاس چلے جائیں اس طرح پھر چلے گا لیں یہ جو بچیاں ہیں ان کے اوپر جو نفسیاتی ساری زندگی دباؤ رہنا اس کا اندازہ میرا خلاب لوگ نہیں لگا سکتے تو جناب بچے ہوں یا بچیاں ہوں آج کال خواتین ایسی ہیں جو قرآن مجید پڑھاتی ہیں ان مولویوں سے ہمیں کال آتی اگر کسی کے بچوں نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو ہم پڑھا دیں گے تو وہ اب ان سے بھی راتہ قیم کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں ان کو مجواد ہیں پاکستان انڈیا میں لوگ بیٹے کال کر دیتے ہیں لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ وہاں بھی آپ نے کوئی کسی قسم کی سستی نہیں کر ہوتا یہ کہ ہمارے ذہن میں آجاتا ہے کہ وہ چلو اونلینی پڑھ رہا ہے کوئی خرج نہیں کیا اس کا کوئی نقصان ہوگا مگر آج جتنا سوشل میڈیا کے ذریعے نن پھلایا جا رہا ہے اور آپ کسی بھی پروسہ نہیں کر سکتے اب آنلین بھی کوئی قرآن مجید پڑھائے گا تو آپ کئیوں کو تو جانتی نہیں ہوں گے کہ اس کی بیک گرونڈ کیا ہے پہلے تو یہ بھی ایک سوال ہے جناب یہ جو پروگرام میں آپ کو آج کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جرمنی ہو انگلینڈ ہو ڈینمارک ہو یورپ ہو امریکہ ہو افریقہ ہو کینڈا ہو اسٹیلیا ہو آپ نے اعتماد نہیں کرنا کسی آج اعتماد کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اس طرح کی کیس دن با دن بڑھتے جا رہے ان ممالک میں خاص کا جرمنی میں آپ کو پتا ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے پہلے کافی طفال مہاں بھی آیا ہو گیا مسلمانوں کے خلاف جس طرح ایک پروپوگنڈا سامنے آتا ہے کہ یہ غلطی کو کرتا ہے تو سب کا رگڑہ نکل جاتا ہے اور یہ لوگ انتظار کر رہے تھے اب بار بار میڈیا پر یہ خبر چال رہی تھی کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے گیا اور گرہ کرنے گئی ہیں بچیا اور ان کے ساتھ جناب یہ غلط کام کیا گیا یہ ڈوچو میڈیا جب بتاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں جو جرمن ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو سب سے مقدس کتاب ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے اور اس کے لئے آپ کو بتا ہے کہ پاکستانی لوگوں عربیوں کوئی بھی ہوں وہ مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کہ خدا نہ خاصتا اس کی بے حرمتی کوئی کار دے اتنی زیم کتاب پڑھنے کے لئے آپ کیا ہے کہ یہاں پہ میسی دے رہے ہیں اسلام کا کیا میسی دے رہے ہیں کہ کسی کو اگر آپ نے کسی نہیں کوئی کہنا مسلمان ہو جائے تو وہ کہیں کہ آپ کے تو جو ٹیچر ہے جو استاد ہے وہ کس لائن میں لگے ہوئے ہیں یہاں جرمنی میں جو اٹھارہ سال تو چھوٹے بچے بچیاں ہوں ان کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو آپ کو بتا یہ کہ کتنی سدا ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ سدای موت وغیرہ نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود جیل میں رکھیں گے اور اس مندے کا تلق ابھیلے تو ہمارے پاکستانی بدنام تھے یہ شام سے تلق سیریہ سے سیریہ سے یہ تلق رکھتا ہے مندہ اور وہاں پہ اب اس کو پکڑا ہوا ہے جب بھی فیصلہ ہوگا اس میں اب دیکھا جائے گا کہ اگر تو اس کا قصور ہوا اور پولیس ویسے نہیں یہ اتنی دیر تک گرفتار کر رکھتی یا کیس پکڑتی کچھ نہ کچھ پولیس کے پاس ثبوت ہوتے اور پانچ بچیوں نے پھر یہ الزام لگایا اور اب یہ کہہ رہا ہے جناب میں بے گناہ ہوں دیکھتے ہیں ہم بھی نظر رکھے ہوئے کیونکہ جو بھی کیس ہم باتشیت کرتے ہیں اس پر نظر بھی رکھتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی اس کا فیصلہ ہو آپ کو بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی پروگرام آ رہیں جو لینے ہمارے ساتھ سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت پڑا سلام نہ دیں کل بھی میں نے یہی پروگرام کیا تھا اور کل یہ واقعہ پیش آیا اس پر بھی باتشیت کریں گے مگر آج جو بات آپ کو میں بتاؤں گا وہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے جناب کہ ہمارے جو میجر ہیں ریٹائر بھی ہو جاتے لیکن لوگوں میں اب نفرت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایسے واقعات پیش آنے لگے ہیں کہ جس سے اس وقت عام فوجی بھی جو ہے وہ پریشان ہے جو جنرل ہیں ان میں بھی خلب لی ہے ان کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے ان کو امنی سیکیورٹی پہ بھی اعتماد نہیں ہے ان کو کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے اگر کام اچھے کیے ہوں تو پھر ظاہر ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ سب کے علم میں ہیں کہ عرصہ دراز سے صرف یہی کام چل رہا ہے کہ فلان کو پکڑ لو فلان کو مار دو فلان کو لے جاؤ فلان کو اڑا دو فلان عورت کو جیل میں بند کر دو فلان کو تین گینٹے تک گاڑی میں بند رکھو بوکا پیاسا نہ کوئی انسانی ہے یہ سنم جوید ہے دوسری بھی جو خواتین ان کو اس طرح کا یہ پریشانی میں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہاں میں نفرت جواب بڑھتی جاری ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہی جنرل یعیہ کا دور چال رہا ہے اس وقت بھی اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ کل نئی بخاری کا بھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ جنگ آپ کبھی بھی نہیں جیس سکتے اور میں نے بھی یہ کہا تھا جس میں امام آپ کا ساتھ آتے امام میں اس قدر نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر فوج کی بردی میں آپ بزار میں چلے جائے یہ جو حاضر ہے ان کی بات کا نا جو اس کا فڑکا دیا ابھی اس کی بات میں بتاتا ہوں بات اگر یہ بزار چلے جائے تو لوگ ان سے نفرت کرتے ان کی حرکتوں سے نفرت کرتے ان سے کریت آنی شروع ہوگی امام کو یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ یہ ابھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں کبھی سیاسی پناہ والوں کے خلاف کبھی کچھ کبھی کچھ جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو پھر یہ کچھ ہونا تو جناب ہوا یہ ہے کہ کھل لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ایک رٹائر ویجر صاحب تھے ان کو ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ نے فائر کر کے پھڑکا دیا اس نے کہا کہ یہ وقت مرتے نہیں ہیں جب تک اس وقت تاکہ یہ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں کہ نوجوان نسل خجل خراب ہو رہی ہے اور کسی بھی میکمہ میں چلے جائیں انہوں نے جناب مکمل طور پر کنٹرول سنبھالا ہو گئے اور یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ وہ ایک ہم بچوں میں کہانی سنا کرتے تھے کہ مٹھو پجروں میں باندھا ہے آپ کو یاد ہوگی کہ کوئی تاجر تھا تو وہ چین جانے لگا تو اس نے ایک مٹھو رکھا ہوا تھا اس کو کہا کہ جناب کوئی میسیج ہو تو اس نے کہا کہ چین کے توتوں کو کہہ دینا کہ مٹھو پنجرے میں باندھا ہے تو وہ چلا گیا تاجر وہاں جب گیا تو اس نے وہ چین کے توتوں کو کہا کہ مٹھو پنجرے میں باندھا ہے اس کا یہی پیغام تھا تو اس میں سے ایک توتہ جو تھا وہ بیوش ہو گیا وہ بڑا ہران ہوا بہرحال اور تو کوئی چیز سامنے نہ آئی وہ واپس آیا آ کے تو مٹھو نے پوچھا بھی کہ پیغام شکر آپ میرے لیے لائے ہو اس نے کہا کہ پیغام کیا جب میں نے ان کو کہا مٹھو پنجرے میں باندھا ہے تو ایک توتہ بیوش ہو گیا وہ جیسے اس نے مٹھو نے یہ خبر سنی تو وہ بھی بیوش ہو گیا وہ جو اس کا مالک تھا وہ بڑا احران ہوا پریشان ہوا اس نے فوری طور پر وہ پنجرہ کھولا اور مٹھو کو باہر نکالا تاکہ وہ پانی شانی کا چھٹا دے تو مٹھو اڑ کے درخت دیوار پہ بیٹھ گیا اس نے کہا مٹھو یہ کیا اس نے کہا یہی پیغام تھا تو مجھے بھی یہ خلالہ جو لگ رہا ہے جو پیغام ملا ہے وہ اب باقی میں چلائی میں نہیں جانا چاہتا سمجھدار ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتانے کا کہ اب ان کو اپنے سیکیورٹی گارڈ جو ہے ان پر بھی بروسہ نہیں اب ان کو گان دیں تو تب بھی مارے گے اگر ان سے گان چھین لیں تب بھی مارے گے ایسے ہی ہوگا نا تو اب کیا یہ کریں گے اپنے بروسے علیہ آدمی ڈونڈیں گے بڑا کچھ کریں گے مگر فکر کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کی طریق غداروں سے بڑی پڑی ہے اور میرا خیال ہے کہ جب سے اسلام موجود میں آیا اتنے غدار پیدا نہیں ہوئے گے جتنے اس وقت پاکستان میں اس وقت سے ہفتہ کتنے نہیں ہوئے گے جتنے اس وقت پاکستان میں جو اللہ کا تیارہ کوئی امریکن صحیح جب بیٹھا ہوا تو امریکہ نے آکر تو نہیں اس کو رہایا آپ کے لوگ ہی تھے نا لیاکہ ترلیخ خان آپ کے لوگ ہی تھے نا پھر یہ بٹوں کو جس طرح پھانسی تھی یہ بھی آپ لوگ ہی تھے پھر آپ کو بتائیے وہ سلمان تصییر عبیتہ کی یاد ہے ہمیں اس کو کس نے قتل کیا تو جناب جب قوم کو رجیب گاندی کا بھی پتا آپ کو پھر اور بھی واقعات ہے بے شمار کس کس کا ذکر کرے مگر مٹھو نے پیغام دے دیا نا دین جب شبر کے ذریعے یہ سسٹم چلایا جائے گا اور کوشی کی جائے گی کہ لوگوں کو تشدد کے ذریعے ظلم کے ذریعے یہ کہے کہ جناب ہمیں آپ وزیراعظم کہیں ہمیں چیف آف آرمی سٹاف کہیں ایسے چلتا نہیں ہے سسٹا سسٹم چلتا نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چور لٹھے رہے یہ سب اکٹھے ہو کے آگئے ہیں اکٹھے ہو کے مل کر صرف اور صرف ایسے قوانیر بنا رہے ہیں ان کی ارلادیں مزے سے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو کیا فکر ہے ان کو کیا تکلیف ہے ان کو خود پاسورٹ چاہیے تو جناب ان کے نواز شریف یہ در بیٹھا رہے ہیں چار سال تو انہوں نے کہا جناب اسے وہ والا پاسورٹ دے آپ سب کلے میں ہیں اور فوری طور پر میرا خیال ہے اس کو آنا بھی نہیں پڑھا اور جا کے وہاں پہ ائرپورٹ پہ بھی انگوٹھے شیوٹھے لگ جاتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے ڈپلیمنٹ پاسورٹ کی بات کارا تو جس ملک میں یہ حالت ہو چکی ہو تو پھر گارڈ اسے طرح کام کریں گے پھر آپ کو باہر سے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو آنے آلے دنوں میں اس طرح کی کئی خبریں ملنے شروع ہو جائیں گے کہ مہاں سے خبر آگی یہاں سے خبر آگی آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے میں نے ایک دفعہ جرمی میں ایک میرا دوست تھا جج ہم کھانا کھا رہے تھے ہائی کور کا جائی تھا تو وہ میں نے اس کو کہا کہ جس طرح تم میرے ساتھ ادھر بیٹھے نام سے بیٹھے کھانا کھا رہے اگر ہمارا وہاں پہ جائے جو تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا کہتا کیوں میں کہا اس کے آگے پیچھے اس نے واشروں بھی جانا تو ڈر لگتا کہتا ہے اس کا مطلب وہ بھی جیل میں ہے تو یہ سب لوگ جیل میں اس وقت ہے ازاد یہ بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دیں کیونکہ آپ کے جو جج ہے نہ انہوں نے کبھی عدل کیا نہ انصاف کیا نہ ان کا کوئی انسانوں والا کام نہ کوئی انسانوں کی والاد نہ یہ جو جتنے بھی لوگ طاقتوارے ہیں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کل ایک صاحب نے کمرس میں لکھا تھا کہ یہ تو مر جائیں گے لیکن عمام کا جو حال کار گیا تو صرف پھر یہی ہے نا عمام کی بھی آپ حالت دیکھ لیں کیا بنا دی ہوئی ہے عمام خود بھی اس میں قصور با رہے ہیں اسی معاشرے سے ہی لوگ آئے ہیں یہ کوئی یورپ سے تو نہیں آئے تو یہاں پہ جب آپ معاشرے کو اسی طرح ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے علماء کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے تو پھر اس طرح کی ریزلٹ ہی آئیں گے اس وقت ہے پاکستان میں لاکنونیت کی یہ حالت ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے لے جائے کل وہ ایک خسرا تھا خواہی آسرا وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہتا کہ وہ آپ کا تعلق فوج سے جنی ہے یہ حالات بنا دی گئے یہ حالت ہو چکی ہماری جو کام ہم سے نہیں ہوتا پھر ہم خواہی آسراوں کے روح ظاہر کے چلے جاتے ہیں کبھی کوئی بہتا نہیں اکل ہی نہیں ہے اکل سے کام ہی نہیں لیتے یہ لوگ کل وزیر داخلہ کہہ رہا تھا وہ جو انڈیا نے حملہ کیا اب ہم اس کو جواب دیں گے کون سا حملہ کون سا جواب ہے کون سی روٹی اور کون سی دال ہے فضول میں آکے یہ وہ دور نیرہ یہ نیرہ انڈیا کے ساتھ ہے لڑائی کرنے کی دیکھیں ان کے گھر میں اتفاق نہیں ہے جا کے انڈیا کے ساتھ دمکیاں لگا ہے وہ پہلے گھر میں تو اتفاق پیدا کہا لو وہ نور جامار کھپ گئی ہوئی ہے اب وہ نرگس ہی زندہ تو جناب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وقت بدل چکا ہے اب وہ جس طرح فلاول گئے تھا کیا ڈائلیک تھا اس کا میرا ذہن سے نکر گیا اب میں نہیں چھوڑوں گا پتہ نہیں اس طرح کہ کوئی بولا تھا اب میں برداشت نہیں کروں گا کیا برداشت نہیں کروں گا یار خدا کے بندو یہ پھڑ کے بڑ کے شڑ کے مٹی ڈال لو اس قابل ہے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا جرمنی کے بڑے ہی ایک دو خاص پروگرام میں کیا وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت کوئی اچھے جنگ کے بارے میں ہی بتائیں گے عبدالکیوم صاحب کو کوشش کرتے ہیں لائن پہ لیتے ہیں جلے رہیں مارے ساتھ